مکیش امبانی کی چرچہ کافی زیادہ ہوئی میں دو دن کے بعد کر رہا ہوں مجھے اس وجہ سے کرنی پڑی یہ بات کہ گجرات میں ابھی گجرات سرکار اڈانی کو جو زمین دی تھی وہ واپس لے لی ہے ایک سو آٹھ ہکٹیر سرکار مقدمہ چل رہا تھا لیکن کوٹ سے فیصلہ نہیں ہوا ہے سرکار نے ہی واپس لے لی ہے تو بہت اچھا مجھے محسوس نہیں ہوا اڈانی کے بارے میں اڈانی پورٹ کو زمین دی گئی تھی وائر نے چھاپی ہے انگریزی اکبار نے چھاپی لگا دیتا ہوں تو جب وہ واپس چلی گئے اب میں فلیش بیک میں گیا اس لیے مجھے امبانی بھی یاد آگئے اڈانی بھی یاد آگئے اور موڈی جی کا ایک بیان یاد آگیا کہ وہ جو ٹیمپو بھر بھر کے یا ہوتو بھر بھر کے جو آپ کو پیسہ دے رہے ہیں امبانی اور اڈانی اس کا مطلب یہ ہے کہ سب کچھ صحیح نہیں چل رہا ہے اب یہ جو بجنس مین ہے یہ بھی اپنے اپنے فائدوں کو دیکھ رہے ہیں کہ بھئی یہ موڈی جی کا اتنی ساتھ تھا اب بوششے کا نیتا راحل گانڈی ہے دکھائی دے رہا ان کو تو دیرے دیرے اب پلٹی مارنے کا معاملہ شروع ہو گیا اور اس پلٹی مارنے کا سب سے پہلے شاید پتہ چلا ہوگا موڈی جی کو تو انہوں نے چناؤں کے دورانی کہہ دیا کہ یہ جو امبانی اور راڈانی سے ٹیمپو بھر بھر کے یا گالی بھر بھر کے جو بھی اکشب دستعمال کیا تھا نوٹ لے رہے ہیں کہ انگریس والے یہ اس کا حساب تارا یہ سنیے آپ نے وہ بات تو اس وقت بڑا ماتھا پچی کی گئی کیا بات کیا لیکن بات یہ ہے کہ کہیں کچھ گڑبل ہے موکیش امبانی سونیا گانڈی راحل گانڈی کے پاس ایک گھنٹہ ملاقات کرتے ہیں اس کے بعد وہ کانگریس کے لوگوں نے بھی نہیں بتایا کہ اندر بات کیوں ہی بتایا یہ کہ ساں وہ شادی ہے اس میں اس سہج لگتا ہے شادی ہو کہ میں کارڈ بھی دے سکتے سبھی لوگ دے سکتے ہیں لیکن اب جو یہ والی بات آئی گجرات سے مجھے لگا کہ اب مجھے آپ کو اس کے تار جوڑ کر کے بتا دینے چاہیے آپ بڑے بھولے ہیں آپ اتنے بھولے ہیں میرے بھائیو کہ آپ کے سامنے آدمی آتا ہے شیروانی پہنتا میں الٹا بولوں گا آج شیروانی پہنتا ٹوپی لگاتا دالے لگاتا ہے ایدر آباد سے اور وہ انگریزی یا رودی کی باتیں کرتا ہے دین کی باتیں کرتا ہے آپ کے ووٹ کو ایک طرف کر دیتا ہے یہ میں نے مجبوراً مسلم سمودائے کے بارے میں کہی لیکن یہ بات آپ جانتے ہیں میں کس کے بارے میں کہہ رہا ہوں کون کون سے نقشباز لوگ آتے ہیں کیا کیا باتیں گناتے ہیں کون کون سی پرانی باتیں نکال کر کے آپ کو ایک ورگ اگوشیس سے بارے میں لڑایا جاتا ہے درائیا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد ووٹ لے لی جاتی ہے اور پھر آپ کون اور میں کون پھر ہم ایک ساتھ ہو جاتے ہیں لیکن ہمیں مشورہ تو کری لینا چاہیے تو بہرحال تو یہ الیکشن کے اندر جب دوران مہدی جی کے مو سے وہ شب دکھ لے اب میری سمجھ میں یہ آیا اس کا مطلب یہ ویدیشی یاترہ میں جب راہل گانڈی گئے تو ان سے سمیں مانگا گیا تھا ڈانی کے مادیم سے ایک بڑے پترکار کہہ رہے تھے میرے پاس اس کا ریٹن پروف کوئی نہیں ہے سوشن میڈیا پہ بڑا پترکار کہہ رہا اس کو کوڈ کر رہا ہوں راہل گانڈی نے مانا کر دیا البتہ راہل گانڈی اس ہوتل میں بھی رکھنے سے مانا کر دیا جس میں ڈانی رکا ہوا تھا تو پتہ یہ چلا کہ اڈانی اور امبانی اور تمام لوگ یہ جان چکے تھے کہ آنے والے وقت میں ہوا کس کی ہے اور دیکھیں بیجنس مین اور ویہ ویسائی جو ہوتا ہے وہ ایسا ہی ہوتا ہے اس کی کسی سے رشتداری نہیں ہوتی موز سے کس کی رشتداری ہے آج آپ کی باری تو کل میرے آج آج میری باری تو کل تمہاری باری ہے تو یہ بیجنس مین کی بھی کوئی جو ہے جناب من رشتداری نہیں ہوتی آج موزی سے بات ہے تو کل کو راہل گانڈی سے ہو جائے گی خیر تو میں ارزیہ کر رہا تھا یہ دونوں تین چیزیں جوڑنے کے بعد مکیش امبانی وہاں پہنچ گئے راہل گانڈی اور سونیا گانڈی سے ایک گھنٹے کے ملاقات ہوئی نہ اندر کا فوٹو کوئی آیا نہ انہوں نے بتایا ہے اب اب مجھے موہدی جی کا جو چناؤں کے دوران وہ جو ڈائیلوگ تھا اب میرے دماغ میں یہ اٹھکا کہ صاحب ادھر مکیش امبانی کی ملاقات اڈانیسہ میں مانگ رہے ہیں گجرات سرکار نے زمین واپس لے لی ہے ان تینوں چیزوں کو جوڑنے کے بعد مجھے پتا چلا کہ اب رزیہ کہیں گڈنو میں فز گئی ہے تو دوستو بات یہ ہے اب اس بات سے جوڑ لیجئے کہ یہ ہوا پہچان گئے ہیں اور راہل گانڈی جیس پرکار سے دیش میں ایک ہیرو بننے کی راہ پہ اگرسر ہیں اس میں کوئی دورائی نہیں ہے پرسیپشن ایسا ہی ہوتا ہے ایک زمانے میں میں آپ کو بتاؤں آپ یقین مانیے گا ہم تو تھوڑی کو سمجھ رکھتے ہیں آپ بھی رکھتے ہیں ایسا جب یہ میں ہوں انہ چلا تو میں نے بھی یہ میں ہوں انہ کی ٹوپی لگا لیتی سر پہ آگر مجھ سے کوئی کہا کہ اس بولے کی تصویر آج لگاؤ گے تو میں لگاؤں گا نہیں چونکہ برباد کر کے گیا وہ من مون سنگھ کی سرکار کو لیکن وہ دیش کے اندر کو چینج لانے کا کانگریس کے بھرہشٹرہ چار کا جیسا کی بتایا گیا وہ بعد میں نہیں نکلا کچھ نکلا بھی ہے اس کو یہ دوہزار چودہ سے الیکشن کے پہلے کی بات ہے خیر تو میں آپ کو بتانا چاہوں یہ پرسیپشن ایسا ہی ہوتا ہے راہل گاندی کا پرسیپشن کو جس پرکار سے تیجی سے گروہ کر رہا ہے کہ موڈی جی کا دھیرے دھیرے نیچے جا رہا ہے حالانکہ موڈی جی کا جو دو تین جگہ پہ بڑے مضبوط ہیں بلے باسٹو کہتے ہیں کہ ان کا یار یہ لیفٹ یہ والا جو پورشن یہ بڑے مضبوط ہے یہ حق بہت اچھا کرتے ہیں یہ پل بہت اچھا کرتے ہیں موڈی جی کا جب وہ دھرم کی راج نیتی کرنے والا جو انداز ہے اس کی توڑ تو نہرو سے لے کے ابھی تک کسی کے پاس آئی نہیں مضبوط ہے لیکن پھر بھی آدمی زیادہ میٹھا کھاتا کھاتا تھک جاتا ہے کلوا ہو جاتا ہے زیادہ میٹھا برابر پندرہ سال سے پلائے جا رہے ہو پلائے جا رہے ہو دھرم کی چاشنی کتنے زیادہ تو اب وہ زیادہ میٹھا برا لگ رہا ہے اب نمکین کی ضرورت ہے تو نمکین کے روب میں راحل گانڈی تھوڑا بہت آتے میں دکھائی دے رہے ہیں تو اب لوگ ادھر جا رہے ہیں اس کہہ سکتا ہوں کہ اس سپیڈ سے نہیں جا رہے ہیں جسی سپیڈ سے یہ لوگ آئے تھے چونکہ دھرم کا معاملہ تو بڑا نازک ہوتا لیکن یہ بجنسمن جو ہیں انہوں نے کیا ہوا بھاپلی ہے آنے والے وقت کی نائیڈو تیس تاریخ میں کیا کر بیٹھیں ایک آج سال میں چھے مہینے میں کہاں کہاں سے اوپر نیچے ہو جائیں چونکہ ایک بات دھیان رکھیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ مہدی جی سرکار چلا رہے ہیں یا راحل گادی سرکار چلائیں گے سرکار تو دراصل بجنسمن چلاتا ہے جنبی من دو آزار سات کی بات ہے یا نوکی بات ہے ایکزیکٹلی میں بھول گیا یہ ٹاٹا باٹا دنیا بھی تھے یہ سب پیسہ دے رہے تھے ان کو الیکشن لڑنے کے یہ کیوں دیتے ہیں پیسہ یہ اس لیے پیسہ دیتے ہیں کہ جب سرکار ہمارے حساب کیا جائے گی تو زمین کا آونٹن ایک روپے گز میں ہوگا ایک روپے گز میں ہوتا ہے ان کا دو روپے گز تین روپے گز پاکستان میں زمین لے لیتا ہے ایک بہت 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 ادھکاری کا بیٹا کیا کرو گے آپ کہہ رہو نہیں یہ تو جو ہے موڈی جی کے خلاف ہے ارے بھائی کوئی کسی کے خلاف نہیں ہے بات یہ ہے کہ آپ اور ہم ٹول بنے ہوئے ہیں بھائی یہ جدھر کو بھی موڑ دیں بیڑ بھگریوں کا ریوڑ دیکھا ہے نہیں دیکھا چلو ہم شیشہ دیکھ لیتے ہیں ہم ہی ہے وہ جدھر کو یہ حق دیں جائے شیری رام وہ کچھ اور کہہ رہا ہے اسدودین ویسی یہ کچھ اور کہہ رہا ہے یہ مندر وہیں بنائیں گے یہ تمام باتیں ہم دیکھ چکے ہیں نا ارے بھائی آپ کے بچے ہمارے بچے الگ تو ہے نہیں دیکھو ہم چاہتے یہ ہیں یہ بھی سوڈ بوٹ میں ہوں یہ بھی وردیوں میں ہوں پڑے لکھیں ہوں ترقی کریں ہماری ہیلیکوپٹر ہماری شتو پہ بھی آ جائے جیسے نیوزیلینڈ میں اتر جاتے ہیں چھول ہیلیکوپٹر تو نہیں لیکن کم سے کم اچھی ٹرین تو مل جائے اب نہ بسے اچھی ہیں نہ سوازت اچھا ہے اتر پردیش کے اندر جھگڑا ہو رہا ہے صاحب وہ جو بھی مر گئے بچارے ستسنگ میں بتائیے سوازت سوائیں صحیح نہیں ہیں تو یا سوازت سوائیں سوائیں سلک روزی اچھی نوکری اچھی شکشہ بچوں کے لیے بہترین جگائیں بولوں کے لیے اسپتال ہم لوگوں کے لیے سوازت سوائیں یہ تمام چیزیں کیا آپ کا من نہیں کرتا ہے ارے ایسا ہونا تو چاہیے نا یار ہونا چاہیے نا آپ بھول جائیے کہ راشی زہیر خبر دے رہا موڈی جی کے خلافی دے گا ارے مان لیجئے یار ایک ہیومن بینگ کی طرح مجھے لیجئے آپ دیکھیں ہمارا اور آپ کا جو مقصد ہے وہ ایک ہے سرکار گرانا اور بڑانا کس ہیں ان کا ایسا انٹرٹینمنٹ چل رہا ہے دیش کے اندر ترقی کی بات نہیں ہو رہے نو دن سطر چلا ہے دیکھو تو اسے کیا کیا نقشبازی ہوئی ہیں پردان مندر سے لے گا کس نے کیا کیا ہوئی ارے ہمارے تمہارے وکاس کی باتیں کہاں چل رہی ہیں بھائی اب تیئیس تاریخ میں بجاٹ آ رہا ہے وہاں پر کچھ امید ہیں بہرحال میں اپنی خبر یہ بتا دوں کہ بجنسمن کیا موڈی جی کو چھوڑ کر کے اب کہیں اور جانے کا موڈ ہے ہوا بھاپ گئے ہیں توفان سے آنے سے پہلی کی خاموشی ہے آپ کو خبر کیسی لگیے اپنی رائے کمنٹس باک میں ضرور دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا شیئر کیجئے گا نیکس ٹائم میں کسی خبر کے ساتھ حاضر ہوتا ہوں جائے موسیقی